سیدھل یہ چلتے ہیں لائیو پردھان منتری نریندر مودی دس لاکھ کسانوں کو سال کے پہلے دن سوگات دینے والے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ پورا کارکرم ورچول طریقے سے ہو رہا ہے کسانوں کو ملے گی سمان ندھی کی دسویں کشت دس کروڑ کسانوں کے کھاتے میں پردھان منتری یہ کشت جاری کریں گے جس سے نشد رکھ سے ان کے جیون استر میں بدلاؤ آ رہا ہے دیس بھر میں کسی کسان سنگٹھن نے کسی کسان نے یہ مانگ نہیں کی تھی کہ اس کو سمان ندھی پردھان کی جائے لیکن جب پردھان منتری جی نے کسان کی آمدنی دوگنی کرنے کے لیے دیس کو آبھان کیا تو انہوں نے اس بات کو دھیان میں رکھا کہ اس کی آئے میں بڑھوتری کرنا یہ کیندر سرکار کا بھی کام ہے اور اس لیے پردھان پی ایم کسان سنگٹھن نے دی یوجنہ بنائی اور اس یوجنہ کے انترگت پریابت ماترہ میں بجٹ کا پراؤدھان کیا اور مجھے کہتے ہوئے پرسندہ ہے کہ اب تک پردھان منتری جی کے پریادنوں کے پریڈام سروپ ایک لاکھ ایک سٹھ ہزار سے ادھک روپیہ کسانوں کے کھاتے میں پہنچانے کا کام کیا گیا ہے اور آج سال کا پہلا دن ہے اور پہلے ہی دن دیس بھر کے دس کروڑ نولاک کسانوں کو بیس ہزار نو سو کروڑ روپیہ ان کے کھاتوں میں پہنچانے کا کام اس کارکرم کے مادھیم سے کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کروڑوں کروڑ کسانوں کے لیے یہ صبح دن ہے اور جب پہلا دن صبح ہے تو پورا ورس بھی صبح ہوگا اور نشد روپ سے کسان دیس کے نونرمان میں آتم نرو اور بھارت میں اپنا یوگدان پھلی بوت کر سکیں گے ہم سبھی جانتے ہیں کہ دیس میں چھاسی پرست کسان چھوٹے کسان ہیں اور چھوٹے کسان کا چھوٹا رکبہ ہے اس کی نیویز کرنے کی بھی تاگت نہیں ہے اور جب تک اس کسان کا یوگدان نہیں ہوگا کرسی بھی فلی بوت نہیں ہوگی اور دیس کے وکاس میں بھی اس کا یوگدان نہیں ہوگا اور اس لیے پردھان مندری جی کے دورگامی درشتی کونڈ کی پریڑام سروپ کرسی اتپاد سنگٹھن دیس بھر میں دس ہزار نئے بنائے جائے اور اس کے لیے چھے اجار آٹھ سو پیسٹ کروڑ روپیا خرچ کرنے کا پراؤدھان بھی پردھان مندری جی کے اور سے ہوا ہے مجھے کہتے ہوئے پرسندہ ہے کہ پردھان مندری جی کا یہ کاریگرم سنے سنے آگے بڑھ رہا ہے اور آج ایک لاکھ چوبیس ہزار چار سو چھاسی کسانوں کو بھارت سرکار کی اور سے پونجی پردھان کرنے کا بھی یہ کاریگرم یہاں سمپن ہو رہا ہے مجھے اس بات کی پرسندہ ہے کہ پردھان مندری جی جب کسان کی آئے بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو نشد روپ سے اس کی اتپادکتہ بڑھنا چاہیے اور اس کی لاغت کم ہونی چاہیے اس کی لاغت کم ہو اور ہم کرسی آدھانوں کے لیے دوسرے لوگوں پر نرور نہ رہیں آیات پر نرور نہ رہیں اس لیے پردھان مندری جی نے پراکرتک کھیتی پر بل دیا پچھلے مہا سولہ تاریخ کو دیس بھر کے کروڑوں کروڑ لوگوں کے بیچ میں کسانوں کے بیچ میں بھارتی پراکرتک کرسی پدھتی کھیتی پر انہوں نے اپنی بات کہی اور تب سے لے کر لگاتار سرکار راج سرکار کسان اس دسا میں پربرت ہو رہے ہیں اور نشد روپ سے یہ ایک طور سے آندولن بنے گا اور دیس میں کسانی کو لاپرد بنانے میں ہمارے اتپاد کی گھڑبتہ صدارنے میں اور ہماری جمین کی اربرا سکتی کو ٹھیک رکھنے میں نشد روپ سے پراکرتک کھیتی بہت ہی مددگار ہوگی آج اس کاریگرم میں میں پردھان مندری جی کا آبھاری ہوں کہ انہوں نے پراکرتک کھیتی پر فلم دکھانے کے لیے بھی سمائے ہم لوگوں کو دیا ہے آج ایپیوں کا کام کیسا چل رہا ہے اس پر بھی نشد روپ سے ایک چھوٹی فلم دکھائی جائے گی جس سے کہ ایپیوں کے کاریگرم کے بارے میں سبھی لوگ ٹھیک پرکار سے کسان جان سکیں اور آگے اس دیسہ میں پربرد ہو سکے مجھے کہتے ہوئے پرسندہ ہے کہ پی ایم کسان سممان نتی ایک کاریگرم ہے لیکن پردھان مندری جی یہیں تک نہیں رکے ہیں انیک یوجناوں کو انہوں نے سرجن کیا ہے ایک لاکھ کروڑ کا انفرائسٹیکچر فنڈ نشد روپ سے کھیتی کے چھیتر میں جو نویز کو پروسائد کر رہا ہے یا نشد روپ سے کسان کے جیون اس طرح کو بدلنے میں آنے والی کل میں میل کا پتھر ثابت ہوگا میں ان سب کاریگرموں کے لیے مانی پردھان مندری جی کا ہردہ سے آبھار پرگٹ کرتا ہوں اور اس کاریگرم میں جڑے سبھی گڑمانے مہانبھابوں اور کروڑوں کروڑ کسان بھائیوں اور بہنوں کی اور سے مانی پردھان مندری جی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں بہت بہت عبی نندن کرتا ہوں دھنیواد مانی کرشیوں کسان کلیان مندری جی کا دھنیواد اب ہم مانی پردھان مندری جی سے انروت کریں گے پی ایم کسان 946 کروڑ سے اتھیکی دنراشی انترط بٹن دوا پاکے کریں گے دنراشی کسان کھاتے میں ٹرانسور ہو جائے گی ٹرانسور ہو جائے گے 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 مانی پردان منتی جی کا بہت بہت دھنیواد اب میں مانی پردان منتی جی سے دس ہزار ایپ پی اگرن یوجنہ کے انترگت آج ایک لاکھ چوبیس ایک پنچ چوبیس لاکھ کسانوں کو یا اپنے اتفادر کو کسی ایجنسی سے پرمانیت بھی کرواتے ہیں کیا جی سر ہماری بیلٹ میں گننے کی کھیتی ہوتی ہے تو ہم سب سے زیادہ گننے کی ہی جیوی کھیتی کرتے ہیں اس کے لئے سر ہم نے اپنی ایپ پیو نے ایک پروسیسنگ یونٹ بھی لگائی ہوئی ہے جس سے کسان بھائی جتے بھی ہمارے سدسے میمبر ہیں وہ اپنا پروڈیوز اپنی یونٹ میں لے کے اس کو پروسیس کرتے ہیں اور سر ہماری جتے بھی یہ پروڈکٹ ہیں وہ ہماری جو بھارت سرکار اور راجے سرکار کے ادھرکر تجینسیاں ہیں جیسے ناباد ہوا اور کیوی کے سے ہمیں مدد ملتی ہے اس کے طور پرمانیت ہیں اور ہمارے جیویک اتپاد اپیڈا کے تھروں اور اوسوکا کے تھروں پرمانیت کی جاتے ہیں جسویر جی آپ کے اپیو نے ان اتپادوں کی بھکری رن دیتی اپنا ہی ہے سر جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا یہ اپنا جیوی کتپاد تو ہماری کیپیسٹی سر اتنی نہیں تھی تو مات دس کسانوں سے سٹارٹ کیا تھا تو دس یا پندہ ٹرن کی کیپیسٹی تھی تو لوکل مارکیٹ میں سر بھاؤ نہیں ملتا تھا اتنا بلکل بھی پھر اپیو گٹھن کے بعد ہم نے ہمارے جو ہم نے سرٹیفائی کر آیا تو ہماری مارکیٹ میں جتنی بھی اورگینک سپلائر ہیں ان کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹ ہیں اور ہمارے اتپادوں میں اس کی وائی ہے سر ڈیمانڈ بڑھی ہے اتنا جسویر جی آپ اپنے ایپیو کے لیے جائی اربارک کی اپلو دتا یہ نسونشت کیسے کرتے ہیں سر ہمارے جتنے بھی کسان بھائی ہیں سب گو پالن بھی کرتے ہیں پسو پالن بھی کرتے ہیں اور ہماری خود کی ایپیو کے گو سالہ بھی ہے تو ہم جیوہ امریت اپنے گو سالہ اپنے ہی پہ بنا کے کسان بھائیوں کو ڈسٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں اور سبھی کسان بھائی کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں جس سے وہ اپنے گھر پہ ہی جیوہ اتپاد بنا کر اپنی فصل میں پریوک کر سکے جسویر جی نیچرل فارمنگ پراکروتک کھیتی آپ کا پریاس بہت ہی اچھا ہے پچھلے سات سال میں ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم پراکروتک کھیتی نیچرل فارمنگ اور آرگینک فارمنگ کو بڑھاوا دے سکے اس کے لیے کئی طرح کی کوشش سے کی جا رہی ہے اس سے کئی فائدے ہیں ایک تو کسان کی لاغت کم ہوتی ہے اور اس کی آئے بڑھتی ہے وہیں مٹی کو راسائنی خات اور پیسٹیسائیڈ سے مکتی ملتی ہے آپ اپنے تدہ سنگٹھن کے انبھوں کو زیادہ سے زیادہ کسانوں تک پہنچائیے آپ کے اپیو سے جڑے سبھی کسان بھائی بہنوں کو بھی میری طرف سے دوہجار بائیس کے سبکامنا ہے بہت 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 آئی سموا دے تو پنجاب سے جاگریدی کسان اتپادن سنگٹھن نامک اپیو کے کسان صدس چیرابین سنگ جی کو آمنتد کرتا ہوں چیرابین سنگ جی رویندر سنگ جی نمستے سرچیہ کال جی اور سر آپ کو نمی برشدی بہت بردائی ہوئے جی آپ کو بھی رویندر جی آپ کے بارے میں کچھ بتائیے جی سر میں جاگریدی ایف پیو کا میمبر ہوں جی اور سر ہمارے پاس ہمارے ساتھ دو سو پچاسی کسان ہیں وہ شیر ہولڈنگ ہیں اور ایک سو پندرہ جو کسان ہیں وہ اور جڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ جلدی شیر ہولڈنگ ہو جائیں گے یہ آپ کو ایف پیو بنانے کا بیچار کہاں سے آیا سر پہلے ہمارا کسان کا لپ تھا اور اس بر ہم تھوڑا تھوڑا کامکاتے سے جیسے دہلوں کا گھڑکا اور سرسوں کے دیل کا اور دو جار پندرہ میں ہم نے ایف پیو بنائی نباری کے مدد سے اجا رویندر جی مجھے بتایا گیا کہ آپ کے ایف پیو نے کسٹم ہائرنگ سینٹر سی ایس سے بھی بنوائے آئے آپ کے سی ایس سے کے جریے کسانوں کو کیا سوائے دے رہے ہیں سر ہمارے پاس ایک سپر سیٹر ہے تین ہیپی سیٹر ہے دو روٹا ویٹر اور تین جیرو ٹریل ہیں اور ایک چوپر اور ایک ملچر بھی ہے جو پرالی کو جمین میں ہی دفن کر دیتے ہیں اور سر پہلے تو ہم نے سو اکڑ میں ہی کام کیا تھا اور جب کسانوں کو پتہ جلا کہ اس سے پرالی کو جلانے سے نجات ملتی ہے اور اب ہم سو ہکڑ میں کام کر رہے ہیں اور ہمارے کسان ہیں وہ خوش بھی ہیں کہ پرالی جلانے سے نجات مل رہی ہے بہت ہے اچھا اتنا بڑا کام آپ نے کیا ہے تو سی ایس سے کی طرف سے بھی کوئی لاب ملا ہے آپ کو جی سر ملا ہے نبارہ اور آپ کی جو سرکاری ہے جو ملچنری ہے اس سے لاب ملا ہے جیسے رویندر جی آپ نے کھیتی میں اس میں بھی کوئی نئے پرہوک کیے ہوں گے کیونکہ آپ بڑے پرگتری کسان ہیں تو تقنیقوں کی درستی سے کیا اجتماع کیا ہے یہ سار کیا ہے جیسے